تو کہتے کہ یہ فلان حدیث کا مطن ہے یعنی حدیث کی الفاظ ہیں سند کے علاوہ ہیں سند یہاں ختم ہوگی ہے آگے بعد شروع ہوگی ہے اصل بات اس کو مطن کہتے ہیں تو اب ہم تقسیم کی طرف آتے ہیں کہ حدیث کو تقسیم کیا جاتا ہے مختلف اقسام میں تو نسبت کے اعتبار سے یہ تقسیم کئی اعتبار سے ہوگی یعنی حدیث کی تقسیم کئی اعتبار سے ہوگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کی یہی قسمیں ہیں مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں جیسے انسانوں کی ہم کٹیگریز بناتے ہیں مختلف اعتبار سے اگر ہم مال و دولت کے اعتبار سے بنائیں تو اور کٹیگری ہوگی اگر ہم جسمانی قوت کے اعتبار سے بنائیں تو اور کٹیگری ہوگی شرافت دیانت امانت کے اعتبار سے بنائیں تو اور کٹیگری ہوگی تو ایک ہی طرح کے انسانوں میں مختلف کٹیگریز ہم ایک ہی وقت میں بنا سکتے ہیں تو حدیث کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں مختلف اعتبار سے قسمیں ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نسبت کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں تو یہاں بنیادی طور پر چار قسمیں لکھی گئی کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں نسبت کے اعتبار سے نسبت کسے کہتے ہیں تعلق تعلق کو نسبت کہتے ہیں کسی چیز سے ہم کسی چیز کا ناتا قائم کر رہے ہیں تو ہم جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ عمل ہے یہ فیل ہے یہ قول ہے یہ تقریر ہے یہ صفت ہے یہ کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے قول کس کا ہے یہ عمل کس کا ہے یہ تعلیم کس کی ہے جس کی طرف ہم منصوب کر رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں بنے گی موٹی موٹی سب سے پہلے حدیث قدسی کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی حدیث قدسی پاکیزہ ذات کی طرف نسبت ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ تو بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایسا کرو ایسا نہ کرو یا آپ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں تو کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملے میں نسبت اللہ کی طرف نہ بھی فرمایا تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے یہ بات ڈن ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ یہ نہ بھی فرمائیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے دینی معاملے میں آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے بولتے ہیں اپنی خواہش سے دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے لہٰذا ہر حدیث بھی ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی بنصوب ہوتی ہے لیکن اگر ڈائریکٹلی بھی لفظوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیثِ قدسی جیسا کہ رمضان و مبارک کے روزوں کے حوالے سے آپ عموماً سنتے ہیں وہ رمضان کے ساتھ خاص تو نہیں ہے ہر روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ صحیح بخاری بغیرہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے روزہ تو بندہ خالص میرے لئے رکھتا ہے اس کا بدلہ بھی میں خود ہی اسے دوں گا یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے یہ حدیثِ قدسی ہے یعنی اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو گئی ہے تو اس کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں ان حدیثِ قدسیہ کی تعداد بہت کام ہے باقی حدیث کے مقابلے میں بہت کام چند سو بھی نہیں بنتی عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی بات فرماتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی بات ہوتی وہی کے ذریعے تو کچھ حدیث ایسی ہوں گی جن میں منشن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ یوں فرماتا ہے اسے حدیثِ قدسی کہیں گے اس کے بعد ہے مرفوع حدیث ایسی حدیث جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہو یعنی آپ تک پہنچتی ہو یعنی چین چلتی 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 شہابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا آپ نے یوں عمل کیا آپ نے یوں تعلیم دی آپ کا حلیاء مبارک ایسا تھا اسے ہم کہیں گے مرفوع حدیث ہے مرفوع رفع ایر فاؤ کا معنی ہوتا ہے اٹھانا جس طرح رفع یدین آپ سمجھتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانا رفع یدین ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یدین دونوں ہاتھوں کہتے ہیں تو رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا مرفوع اسم مفعول کا سیگہ ہے بلند کی ہوئی مرفوع حدیث جس حدیث کو بلند کیا گیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی راستے میں کہیں اٹک نہیں جاتی اس کو پورا پہنچایا گیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث یعنی دوسرے لفظوں میں ایسی حدیث جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں اس کے بعد ہے موقوف حدیث موقوف وقف یاکی فکمانہ اوتا ٹھہر جانا اور موقوف کسی چیز کو ٹھہرا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان نہ کیا جائے بلکہ کوئی کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے یوں فرمایا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے یوں کیا تھا اس کو کہا صحابی تک اگر بات ٹھہر جائے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جائے بلکہ صرف صحابی تک رہ جائے یعنی اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے کال فیل وغیرہ وہ صحابی کا ہو اس کو کہتے ہیں موقوف حدیث ایسی حدیث جو صحابی تک پہنچتی ہو تو یہ نسبت کے اعتبار سے نا نسبت اس کال فیل کی کس کی طرف ہوگی تو اس حساب سے اس کا نام رکھا جائے حدیث قرصی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی حدیث مرفوع جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی اور حدیث موقوف جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہوگی اور حدیث مقتوع حدیث جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف ہوگی یعنی صحابی سے بھی بیان کر شہابی کا شگرد ہے جس طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی حسن بسری رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعین ہیں آپ نام سنتے رہتے ہیں ان کے تو جو بات ان تک پہنچے گی ہے جو عمل ان سے بیان کیا جائے گا اس کو کہیں گے مقتوع حدیث مقتوع حدیث کاتا یختاو کا معنی ہوتا ہے کاٹنا تو وہ گویا صحابی سے بھی پیچھے کاٹ دی گئی آگے گوئی نہیں ہے مقتوع حدیث یعنی کسی تابعی کا قول یا فیل یا وہ جو روایت ہے کسی تابعی سے منصوب ہے اس کو کہتے ہیں مقتوع حدیث تو یہ نسبت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں پڑی ہیں اللہ کی طرف نسبت ہو تو حدیث قدسی ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو تو مرفوع حدیث یا حدیث مرفوع ہے صحابی کی طرف اگر اس کی نسبت ہو صحابی تک پہنچتی ہو تو اسے موقوف حدیث کہیں اور اگر تابعی تک پہنچتی ہو صرف تابعی تک جا کے ختم ہوگی تابعی نے یہ کیا یا کہا یا فرمایا تو اسے کہتے ہیں مقتوع حدیث یا حدیث مقتوع اب اسے آگے ہم چلیں گے حدیث کی تقسیم ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار